میرے محبوب کپتان نے قوم سے کہا تھا کہ گھبرا نہ نو تو ان سے پوچھنا یہ تھا میرے کپتان مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے بیبسی مایوسی اور بیچینی بڑھتی جاری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں نئے ٹیکس لگیں گے روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی آئی ایم ایف کے مطالبات اور بجٹ کے بعد جس طوفان کی اطلاع دی جاری ہیں اس سے تو بعد گھبراہت سے کئی آگے جاری ہے اب تو رگوں میں سنسنا ہٹ شروع ہوگی ہے بلکہ تل ملا ہٹ شروع ہوگی ہے تو کیا میرے کپتان اب بھی نہیں گھبرانا پہلے آپ عوام کے لیے پریشان رہتے تھے اب عوام خود کے لیے پریشان ہیں ہاں صاحب قوم کو یہ بتا دے کہ کب تک نہیں گھبرانا جب تک ڈالر دو سو رفے تک نہ پہنچ جائے پیٹرول ڈیڑھ سو رفے لیٹر تک نہ پہنچ جائے گیس اور بجلی کے بل آسوان کو نہ چھونے لگیں جب تک مہنائی لوگوں سے جینے کا آسرا نہ چھین لے کیا اس وقت تک نہیں گھبرانا یا اس کے بعد بھی نہیں گھبرانا قوم کی گھبرہت بڑھتی جا رہی ہے نہ باہر سے دو سو ارب ڈالر آرے کی کوئی امید دکھائی دے رہی ہے نہ ہی پاکستان کو چلانے کے لیے جن ماہرین نے آنا تھا وہ کہیں نظر آتے ہیں لیکن جو ماہرین لائے گئے ہیں کیا وہ اسی طرح کے ماہرین تھے جو پاکستان آنا تھے یعنی آئی ایم ایف کے لوگوں کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے لا کر لگا دیا گیا اور قوم کی گھبرہت میں مزید اضافہ کر دیا گیا تو میرے کپتان یہ بتا دے کم تک نہیں گھبرانا جب تک آئی ایم ایف اس ملک پر خدا نہ حاستہ کبزہ نہ کر لے یا پاکستان کی ایکانومی اس حد تک نمپرومائز نہ ہو جائے کہ لوگ ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ اپنے نیوکلر ایسڈ ہمارے حوالے کر دے تو کب تک نہیں گھبرانا ہاں صاحب خود تو قومی سبلی میں سوالات کے جوابات دینے سے گھبراتے ہیں خدا ہدا کر کے قومی سبلی جانے کی حمد پکڑی بھی تو سوالات سے دامر مچا کر نکل گئے اور قوم کو یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں تو میرے کپتان اب تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے ایک لاکھ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر تو اللہ جانے ملے گے بھی یا نہیں اور پتہ نہیں کم ملیں گے جو کچھ اس وقت موجود ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے میرے کپتان آپ نے ادویات کی قیمتوں میں چوبیس گھنٹوں میں کمی کا حکم دیا تھا ایک وزیر کو نوکری سے بھی نکال دیا لیکن ادویات کی قیمتوں میں کمی نہ کرا سکے آج بھی ادویات مہنگے داموں مل رہی ہیں تو قوم کو یہ بتا دے کہ کب تک نہیں گھبرانا آدھا خون تو آئی ایم ایف کے مطالبہ سے خوشک ہو رہا ہے اور آدھا خون یہ سوچ کر خوشک ہو رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کیا مہنگائی کا زہریلا گھونٹ پینے کے بعد اس سے نجات مل جائے گی یا نہیں